موسیقی 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 تھے وہ برابر کے آیار مکار اور تجربے کار تھے وہ میری بالا دستی سے خائف تھے اور میں ان پر حاوی ہونے کی فکر میں تھا مشکل یہ تھی کہ ایک دوسرے کے بدترین حریف ہوتے ہوئے بھی ہمیں خود پر قابو رکھنا تھا کیونکہ دونوں کی اہم ترین ضرورتیں ایک دوسرے سے واپستہ تھی وہ کراچی بلکہ پاکستان میں اجنبی تھے انہیں خوش آمدید کہنے والا بازار حسن کے دلالوں کے کندوں پر سوار ہو کر بے غسل کفن مٹی کے نیچے جا سوڑا تھا انہیں بلانے والا ان سے ملے بغیر ایک ایسے مشکوک جگہ پر مردہ پایا گیا تھا جہاں امریکہ کے بیس بہری کمانڈوز بھیانک ماؤس سے تو چار ہوئے تھے ساغار راسل مینڈا کے جہانم واصل ہونے کے بعد انہیں ایسے کسی سہاری کی شدی ضرورت تھیں جو کراچی میں انہیں سکون اور تحفظ کے ساتھ کسی چھت کا ساہیہ فرام کرسکیں منجلی شیر کے روپ میں وہ ذمہ داری خوش اسلوبی سے اپنے سر لے لی تھی وہ میری ان خدمات سے بظاہر مطمئن تھے اسے دیگر معاملات میں میری کسی بھی بے اعتدالی کو برداشت سے نظر انداز کرنے پر مجبور تھے اور یہی مسئلہ میرے ساتھ تھا انہیں دل مراد اور بکشل کے تحویل سے نکال کر اپنے محفوظ چنگل میں لانے کے لیے منجلی شیر کا بے روپ بھرنا پڑا تھا لیکن یہ ایک اٹل حقیقت تھی کہ وہ نہیں تھا جو اس وقت بنا ہوا تھا اپنے اصل روپ میں راہ کے ہر ایجنٹ سے میری کھلی تشمانی تھی انہیں فوری طور پر موت کے گھاٹ اتارنا میری ایک جبیلی ضرورت تھی ان کے کھیل کو سمجھنے اور ان کے دوسرے ہواریوں تک پہنچنے کے لیے مجھے ان کو زندہ رکھ کر کسی مناسی وقت کا انتظار کرنا تھا اور وہ مناسی وقت ہے اس وقت دور تھا بہتر یہی تھا کہ وہ ڈینی کا نرخرہ دو بوچنی کے عرضوں میں مجھے علی شیر سمجھ کر ڈھیل ٹیتے رہے اور میں ڈینی ہوتے ہوئے بھی علی شیر بن کر انہیں اپنے آکا تسلیم کرتا رہوں دونوں طرف سے ایسی مفاہمت کا مظاہرہ ہو تو قدورتیں خود بھی صاف ہو جاتی ہیں میں نے فراغ دلانہ مسکرات کے ساتھ کہا میرا خیال ہے ہم دیر تک ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چل سکیں گے پردیسیوں کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا بکرم نے مانی خیز لاجہ میں کہا ہمارے دوستی بس ٹینی اور ویرہ کی تلاش تک رہے گی وہ ابھی مل جائیں تو کل ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے اتنا ضرور ہوگا کہ زندگی کے سفر میں اگلی بار کہیں ہمارا آمنہ سامنا ہوا تو ہم اچنبی نہیں ہوں گے میں ہنس پڑا اور بولا میں تمہاری پہلی جھلک دیکھتے ہی چونک پڑا تھا تم یہا یہ ہمارے زیر جامعے ہیں کمیس پتلون اتارتے یہ حلیہ بن گیا وکرم نے میری الجن سے مازوز ہوتے ہوئے کہا ہمارا بنیان اتر جاتا ہے تو ٹی شرٹ کلاتا ہے ان کا نیکر چست ہو کر ہمارے کبزے میں آتا ہے تو انڈر ویر بن جاتا ہے دینم کلات کے یہ زیر جامعے بہت نرم اور آرام تھے تلمرات کے کلے میں بھی ہم رات کوئی سی لباس میں سوتے تھے کار میں تمہیں پوری آزادی ہے جو چاہو پہنو یا سرے سے کچھ بھی نہ پہنو کیونکہ اس چار دیواری میں عورت کا گزر نہیں ہے بس اتنی اتحاط رکھنے کے پڑوس کے کسی گھر کے مقین ان مقتصر لباسوں میں سے چھاکتے ہوئے تمہارے کسرتی جسم نہ دیکھ سکیں ورنہ فساد برپا ہو جائے گا پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہمیں خود بھی اپنے جسموں کی نمائش کے شوق نہیں ہے بھارت میں بھی یہ سب یوں ہوتا ہی ہے شکایت کرنے والی عورتوں سے کوئی نہیں پوچھتا کہ پرائے گھروں میں کیوں چھاکتی ہیں ہر سورما لٹھ لے کر انشرافہ پر چردوڑتا ہے جو اپنے چار دیواری میں لنگوٹی باندھ کر ہوا خوری کر رہے ہیں ہم دونوں کو تمہارا شاندار گھر بہت پسند آیا ہے اپنی کسی بے احتیاطی کی وجہ سے اس سے محروم ہونا پسند نہیں کریں گے بالوم ہوتا ہے کہ بولنے کی ساری ذمہ داری تم نے لی ہوئی ہے راجن بس سنتا رہتا ہے یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کیا اس پر بولنے کی کوئی پابندی لگا ہی ہے تم نے یہ کڑوے مزاج کا آدمی ہے بولتا ہے تو کہیں نہ کہیں گڑ بڑھ ہو جاتی ہے ابھی تم دیکھی چکے ہو کہ تمہارا مزاق اس سے بورا لگا تھا اس کے ہاتھوں میں بہت جان ہے یہ مضبوط سے مضبوط گلاز اپنی ہاتھیلی میں پینچ کر ریزہ ریزہ کر دیتا ہے یا پھر محض گردن دبا کر دشمن کی گردن کے منکے توڑ دیتا ہے تو کیا تم صرف اسی خوبی کی وجہ سے اسے اپنے ساتھ لائے ہو منیحر سے پھوچا راجن میں بہت سی خوبی آئے وقت آنے پر تم اس کے بارے میں جان بھی جاؤ گر دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے پیس اس کی اکلوتی خوبی بھی کم نہیں ہے جب ہتیار چن جائیں تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا بکچل کے گھر پر شاید اسی لیے تم دونوں نے خاموشی سے اپنی تلاشی دیتی ایک اچھا سیکرٹ ایجنٹ کبھی غیر زوری خطرات مول نہیں لیتا تمہاری نیڈل گن کی زد پر ہوتے ہوئے ہم مضامت نہیں کر سکتے تھے ہم نے حتہ کر کے تم کوئی زیادتی کرتے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا تھا ہمارے بڑوں نے کچھ دیکھ بھال کری ہمیں ڈینی کی تلاش میں بھیجائے پتہ نہیں تم لوگ ڈینی کو کیوں اتنی اہمیت دیتے ہو میں نے برا سا مو بنا کر کہا وہ آدم خور ہے یا سپالہ پڑے گا تو تم خود دیکھ لوگے کہ وہ کتنا موزی ہے کوئی بیوباش اور رنگین مزاج شخص ہے عورت خور تو ہو سکتا ہے آدم خور نہیں میں نے بے پروائی سے کہا تم دیکھ لینا کہ اسے اچانک ہی میں تمہارے سامنے لیاوں گا کسی پالتو بیل کی طرح ایسا کر لیا تو تم مالا مال ہو جاؤ گے ہم تک جو کہانیاں پہنچی ہیں ان سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی بدرو یا سیپ ہے اپنے دشمنوں پر شبے خون مارتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے حد یہ ہے کہ کوشیوں کے باوجود آج تک اس کی کوئی واضح تصویر حاصل نہیں کی جا سکی چند روز کی بات ہے پھر دل کھول کر اس کی تصویریں بنا لینا یہ میرا وعدہ ہے تم دونوں مل کر ایک ایسے ویشی درندے کے قصیدے پڑ رہے ہو جس کا وقت قریب آ چکا ہے راجن نے وکرم سے مخاطب ہو کر کہا اب کچھ کام کی باتیں بھی کر لو وقت تیزی سے گزرا جا رہا ہے راجن کا وہ لبا لہتا سن کر میں چونک پڑا جیشم بقت کے گھر میں وکرم نے جس طرح راجن کو لتاڑا تھا اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہی لیڈر ہے لیکن اس وقت راجن نے اسے ٹوک کر میرے استعصر کی نفی کر دی تھی اپنے اپنی جگہ پر وہ دونوں ہی لیڈر تھے یہ اور بات تھی کہ مفامت کے جذبے سے وہ ایک دوسرے کی تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے خواہ راجن کے ٹوکنے پر وکرم چونک کرموچ سے بولا تم نے آتے ہی ہمیں بمقصد باتوں میں الجا لیا ذرا اپنا کمرہ کھولو مجھے ایک بہت ضروری فون کال کرنی ہے اور رہو سکے تو رات کے لیے کچھ پینے پلانے کا بندو بس بھی کر لو راجن نے اس کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا تمہارے چھوڑی ہوئی بوتل بلکل سوک چکی ہے پیسے بھی ہم شام کے سمیں جن نہیں بسکی پیتے ہیں اندھیرہ پھیلنے کے بعد وہ ہی مسا دیتی ہے سمیں نہیں وقت کا ہو بکرم شاید ہر وقت راجن کے ایک ایک لفظ پر کان رکھتا تھا تو انہوں کام ہو جائیں گے میں نے کسی پیشاور بندواج کی طرح مسکر آ کر کہا لیکن مال خرچ کرنا ہوگا اپنے رقم میں سے چھ سو ڈالر میں پہلے ہی مخبروں کو بانٹ آیا ہوں مخبروں کو لینا دینا تمہاری ذمہ داری ہے اوپر کی چھوٹی موٹی رقمیں جب چاہو ہی حساب کر کے لے سکتے ہو لیکن اتنا ضرور بتا دوں کہ تم نے ڈینی کو زیر کر لیا تو اتنا مال ملے گا کہ سارا حساب کتاب بھول چاہو گے وہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے میرا سودہ صرف بیس ہزار متع ہوا ہے اور مجھے اس سے زیادہ کلالش نہیں ہے بس نوٹ اصلی ہونے چاہیے میں نے بے پروائی سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا تم بار بار نوٹوں کے اصلیت پر شبا کیوں کر رہے ہو وکرم نے تنک کر پوچھا شبا نہیں ہے نئے نوٹوں سے مجھے ہمیشہ ڈر لگتا ہے اور پھر سو سو ڈالر کے نئے نوٹ اس بات پر تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے تم کون سے نوٹ شاپتے ہوگے یہ گڑیاں تمہیں کسی نہ کسی نے دی ہوں گی ہو سکتا ہے کہ اسی نے چونہ لگانے کی کوشش کیوں یہ تو ایک وہم ہی ہے نا تم واقعی بہت بولتے ہو تو چار نوٹ بدلوا کر کل ہی اپنا اتمنان کر لینا وہ بھی ہو جائے گا مگر تم دونوں میرے ساتھ کہاں چلے آ رہے ہو میں نے ہر سے پوچھا فون کرنا ہے نا وکرم نے ٹھٹے کر کہا کیا اتنی جلدی اپنی بات بھول گئے میرے کمرے میں بہت کچھ بکرا ہوا ہے ایسی چیزیں بھی ہیں جو میں دوسروں سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں اور پھر تمہاری کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیسی مجبوری ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے اس نے بے ساکتا جواب دیا سوچ لو ایسا نہ ہو کہ تم میری موجودکی میں فون پر کھل کر بات نہ کر سکو وہاں کونسی حسینہ یعالم سو رہی ہوگی کہ ہمیں چند منٹ کے لیے بھی وہاں نہیں چھوڑ سکو گے یہ میری مجبوری ہے میں نے بے بسی سے کہا اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تم لابی میں بیٹھو میتار کٹ کر فون وہیں لائے دیتا ہوں لابی میں پوائنڈ موجود ہے دو منٹ میتار جڑ جائیں گے پھر جتنی دیر تک چاہو تخلیے میں بات کرتے رہنا علی شرٹھی کہہ رہا ہے راجن نے میری تاہید کی فون لابی میں آ جائے گا تو موتاجی ختم ہو جائے گی ہم مدن کو وہیں سے فون کر لیں گے وکرم کے بشری سے ساہر ہو رہا تھا کہ اسے راجن کا مجھورہ پسند نہیں آیا تھا مگر وہ زبان سے کچھ کہے بگر راجن کے ساتھ واپسی کے لئے مڑ گیا میں یہ سمجھنے سے کاثر تھا کہ وہ میرے خواب کا کا جائزہ لینے میں کیوں اتنی گہری دلچسپی لے رہا تھا انہیں واپس بھیج کر میں نے وکرم کے کسی امکان منصوبے پر پانی پھیر دیا تھا اس وقت میں جو کچھ کرنے جا رہا تھا گھر سے ہی اس کی تیاری کر کے چلا تھا سلطانشاہ کا چھوٹا مگر طاقتور کیسٹ پلئیر میرے بیگ میں موجود تھا اس کے ساتھ ایک ہلکی سی ڈبیا بھی موجود تھی جسے فون لائن سے منسلک کر کے نہ صرف زیر استعمال فون پر ہونے والی گفتگو ریکارڈ کی جا سکتی تھی بلکہ کسی ضرورت کے تحت کیسٹ پلئیر کے سپیکر پر واضح آوازیں بھی سنی جا سکتی تھی اسٹی ایف کے علیکاروں کو یہ بات پہلے ہی سمجھا دی گئی تھی کہ میری غیر حضرین میں میری خوابگاہ کا مکفل رہنا ضروری تھا لیکن میرے آہاتے میں قدم رکھتے ہی تالا کھلچانا چاہیے تھا میں نے تمنان سے دروازہ کھولا روشنیاں جلائی اور دروازہ دوبارہ بند کر دیا پرتوں کی وجہ سے اس کمرے کا دروازہ بند ہونے کے بعد دن کے وقت میں بھی اندر اتنا اندھیرہ ہو جاتا تھا کہ بلب جلائے بغیر ہر چیز دندلائی ہوئی سے نظر آتی تھی فون ایک جھک پن کے ذریعے ساکر سے منسلک تھا میں پن نکال لیتا تو وکرم لمعہ بھر میں اسے لابی میں لگے ہوئے ساکر سے جوڑ سکتا تھا میں نے ٹیسنگ ٹیبل سے کینچی اٹھا کر تار کاٹ دیا اور فون اٹھا کر باہر چل دیا وہ دونوں مجھے اتنی جلدی واپس آتا دیکھ کر حیران ہو گئے معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی فالتو سٹ مل گیا جو اتنی جلدی لوٹائے وکرم نے کہا پورے گھر میں یہ اکلوتا فون ہے جسے میں نے تار کاٹ کرنا کارا کر دیا ہے اسے جوڑ لو اگر میری موجودگی پسند نہ ہو تو میں تازہ دموں کر لباس تبدیل کیے لیتا ہوں میں تخلیمیں بات کرنے پسند کروں گا وکرم نے زبردستی باچیں پھیلا کر کہا میں شانے اچھکا کر واپس ہو لیا میں خود بھی کمرے میں لوٹ کر اپنے آلات کو لائن سے منسلک کرنے کے لیے بے چین تھا تاکہ اپنے کانوں سے ساری گفتگو سن سکوں فون ریکارڈنگ سرکٹ کے ایک سرے کو کیسٹ ریکارڈنگ سے جوڑ کر دوسری طرف لگی ہوئی جک پن میں نے فون کے ساکر سے منسلک کر دی میرے توقع کے این مطابق و کام ذرا ہی سی دیر میں مکمل ہو گیا تھا مجھے یقین تھا کہ اس ٹی ایف کے تینوں آدمی اس وقت میرے کمرے کے اردگرد ہی منڈلا رہے ہوں گے ان کے ہوتے ہوئے راہ کے ایجنٹ میرے کمرے کا رک کرنے کی حمد نہیں کر سکتے تھے پھر بھی میں نے بڑھ کر دروازہ اندر سے بلٹ کر دیا اور پھر ریکارڈنگ آئن کر کے خلقی سی آواز کھول دی ریکارڈر کے سپیکر پر خلقی سی سنترات کے سوا کچھ بھی نہیں تھا کٹے ہوئے تاروں کے سرے چھیل کر انہیں دیوار گر ساکر سے جوڑنا میرے کام کے مقابلے میں زیادہ وقت طلب کام تھا انتظار کے وہ علمات میرے لئے خاصے سنسنی خیز تھے میں اس طرحی طور پر سگرٹ سلگائی اور مسہری سے ٹیک لگا کر فرشی کالین پر نیم تراز ہو گیا وہ دونوں تار جوڑ کر کسی بھی لمحے گفتگو کا آغاز کر سکتے تھے یکسہ سنسناٹ چند لمحوں بعد کرکڑاٹ میں تبدیل ہو گی وہ آوازہ لائن کے تاروں سے چھیڑ چار کے نشاندہ ہی کر رہی تھی وہ سلسلہ زیادہ دیر تک جاری نہیں رہا لائن پر سکوت ہوا اور پھر سپیکر پر نمبر ڈھال کی اچانے کی آوازیں انگلے کی وکرم کا ملایا ہوا نمبر مصروف نہیں تھا دوبارہ گھنٹی بجی میں نے غیر ارادی انداز میں سپیکر کی آواز مزید کم کر دی بن کمری کی خاموش فضا میں گھنٹی کی ہلکی سی آواز بھی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی دوسری طرف سے رذیور اٹھا لیا گیا ایک بھاری اور اجنبی آواز نے ہیلو کہا ابھی مدن میں بدری بول رہا ہوں ایس ایس کا سی ٹی ٹو سن رہا ہے نا وہ سرسراتی اوپر جوش آواز یقینی طور پر وکرم کی تھی پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد چاہدہ اسے پہلی بار اپنے کسی ہم وطن سے بات کرنے کا موقع ملہ تھا وہ اس بات سے بلکو بے خبر تھا کہ اس وقت وہ اپنے ایک چانی دشمن کی چھت کے نیچے پناہ گزی تھا اور موت کسی بھی لمحے اس سے زیادہ دور نہیں تھی بدری سی ٹی ٹو ابھی تو ابھی تک زندہ ہے کہاں ہے کہاں سے بول رہا ہے وہ وکرم نہیں بدری تھا اس کا پورا نام بدری نات یا بدری لال بھی ہو سکتا تھا مدن واقعی اس کا کوئی بے تکلف اور گہرا دوست تھا وہ اپنے پرانے دوست کے دیئے ہوئے حوالوں کو پہچان کر خوشی سے بے کابو ہوتا ہوا معلوم ہو رہا تھا کراچی میں کرائی کا ایک ٹٹو پکڑا ہے اسی کے گھر سے بول رہا ہوں اور بڑی مشکل میں ہوں وکرم یا بدری نے دھیمی آواز میں جلدی جلدی کہنا شروع کیا وہ ادھر آ گیا تو میں ادھر ادھر کی ہانکنے لگوں گا یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو خوشی یا بھخلات کے عالم میں وہ تو تڑاک سے تم پر آ گیا فون پر یہ سب باتیں نہیں ہو سکتی کل آ جا پھر گپ شپ کریں گے یار یہ مشکل ہے مجھے ہر ڈی پی سے دور رہنے کا سخت حکم ہے تجھے اس لیے فون کر لیا کہ تُو اپنا یار ہے میں ٹامی ٹین سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہوں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں ٹامی ٹین مدن کی تہیور زدہ آواز اپری ان سے تجھے کیا کام ہے کل وقت دے دے میرا ٹٹو بہت چالاک بننے کی کوشش کرتا ہے مگر اسی کو بھیجوں گا تو میری مشکل تو سمجھ ہی چکا ہوگا وہ تیر مجھفرے مجھ تک موچھا دے گا ہو سکتا ہے کہ میرا کام بن جائے چلنموں کے لیے لائن پر سکوچ چھایا رہا پھر سپیکر پر مدن کی آواز اپری اسے تین بجے پرل کی لابی میں بھیجے میرے سر پر مدراسی ٹوپی ہوگی اس کا پاسورڈ یوگا ہوگا میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ تیری مشکل حل ہو جائے بات میری سمجھ میں نہیں آئی ہے مگر میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا تیرا بار بار فون کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے کسی کو پتا چل گیا تو ہم دونوں کی نوکریاں تیل ہو جائیں گی میں نے محسوس کیا کہ بدری یا وکرم اپنی عام فہم گفتگو میں بھی اشاروں سے کام لے رہا تھا مگر میرے لیے وہ اشارے اتنے ناعشنا نہیں تھے ایس ایس پی کے بارے میں وہ خود بھی مجھے بتا چکا تھا سی ٹی ٹو اس کا عوضہ اچراحتی کورڈ ہو سکتا تھا ڈی پی بظاہر ڈپلومیٹک پرسن یا سفارتی رکن کا مخفف معلوم ہوتا تھا اور ٹامی ٹن امریکی سفارت میشن کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا ان کنائوں کے ذریعے اس نے اپنی ہر مجبوری مدن کو بتا دی تھی ابتدا میں مدن نے بہت گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا لیکن مدن کی ڈی پی سے دور رہنے والی ہدایات کا ذکر آتے ہی اس کا لب و لہجہ میں پہلے جیسے گرم جوشی باقی نہیں رہی تھی حد یہ کہ آخری لمحات میں اس نے بدری کو دوبارہ فون کرنے سے بھی منع کر دیا تھا میں انتہائی مجبوری کے عالم میں تجھے فون کیا ہے تیری مدد کے بغیر ٹامی ٹین والے میری کوئی بات نہیں سنیں گے مجھے پتا ہے کہ میں نے بہت بڑا خطرہ مول لیا لیکن تجھے میرا کام کرنا ہوگا جو ہو سکے گا کروں گا اب فون بند کرتے تیرا ٹٹو آئے نہ آئے ادھر کسی کوئی ان باتوں کی ابھنک بھی مل گئی تو اچھا نہیں ہوگا مدن اسے اپنی جان چھڑانی چاہ رہا تھا تو کل تین بجے کی بات پکی ہے نا بدرے کی آواز بہت زیادہ پور امیت تھی مگر تو اسے بھیجے گا تیرے اوپر ڈی پی بین لکا ہوا ہے تو وہ مجھے تیرے سائے سے بھی دور رہنا ہوگا اسی میں ہم دونوں کی خیریت ہے مدن کا فکرہ مکمل ہوتے لائن بند ہونی کی آواز آئی بدرے نے کچھ کہنا چاہا مگر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونی کی آواز سن کر ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا پھر اس نے بھی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور تیزی سے باتروم میں جاگو سا میں گھر سے نہا دو کر آیا تھا مگر اس وقت بدری اور راجن کو اپنے مصروفیت کا کوئی بہانہ دکھانا ضروری تھا میں نے واش بیسن میں سر چھکا کر اپنے بال خوب گیلے کیے موں پر پانی کے چھپکے مارے اور باتروم سے باہر نکلا تولیے سے بالوں کو خوش کر کے میں نے بیگ میں سے کمیز شلوار کا جوڑا نکال کر تبدیل کیا اور آئینے کے سامنے جا کڑا ہو جلدی جلدی بال سمار کر میں باہر نکلا تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے غسل نہیں کیا وہ دونوں لاپی میں سر جھوڑے دھیمی آوازوں میں تباتلہ ایک خیال کر رہے تھے میری جھلک دیکھتے ہی انہوں نے اپنی گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دیا اور میری طرف تھیکنے لگے دہا دو کر خاصے نکر آئے ہو بدری نے اپنی ذرافت اور بے فکری کا مظاہرہ کرنے کیلئے ہنس کرکا مگر اس کے چہرے کے تاثرات اس کی پریشانی کی چھولی کھا رہے تھے تو ہم نے فون کیا یہاں ابھی تک سوچی رہے ہو میں نے ایک کرسی سنبھال کر پوچھا بات ہو گئی ہے بدری نے پھرخیال لیا جا میں تھیرے سے کہا مدن کو یہاں آئے ہوئے چار چھے ہفتے ہی ہوئے ہیں وہ خود یہاں پاؤں جمانی کی کوششوں میں لگا ہوا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کرتا ہے تم کچھ مایوس اور بددل نظر آ رہے ہو شاید اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا سفارتی بھلکہ سرکاری ملازم کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اگر حاجی دل مراد اور بکشیل نے مجھے تمہارے پاس نہ بھیجا ہوتا تو میں تم سے ہرگز اتنی کھلی کھلی باتیں نہ کرتا جسے اپنوں سے دور رہنے کا حکم مل چکا ہو وہ پرائیوں پر آسانی سے بروسہ نہیں کرتا مگر میں آہستہ آہستہ تم سے مایوس ہوتا جا رہا ہوں تمہاری ذات میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ضرور ہے کہ تم پر اعتماد کرنے کو دل چاہتا ہے چاہید اسی وجہ سے وکرم نے تم سے بہت سی ایسی باتیں بھی کرنی جو ہم حالات میں نہیں کرنی چاہئے تھیں راجن نے اس کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا ہمارے پاس اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہا ہمیں تم کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہوگا اور یہ دو طرفہ رواداری کی صورت ہی میں ممکن ہو سکے گا تم دونوں اس لقت کچھ زیادہ ہی مایوس ہو یا پھر کلابازی کھانے کا ایراتہ رکھتے ہو میں نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تمہارے کہنے کے مطابق سیکرٹ ایجنٹ بہت بڑی شیعہ ہوتا ہے اس کی ایک علاقی کائنات ہوتی ہے حیرت ہے کہ تم اتنی روانی سے اپنی کمزوریوں کا اعتراف کر رہے ہو کہ کوئی عام سا بندماش بھی نہیں کرے کہا ایسا تو نہیں کہ جن نے کچھ زیادہ ہی رنگ جمع لیا ہو میں نے بوتل میں خاصی جن چھوڑی تھی وہ کسی کمزوری کا اعتراف نہیں ہے بدری نے گیری سنجدگی سے کہا میں تم پر حالات کے نزاکت واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دیانی کے خاتمے اور اپنی نئی راہیں متعین کرنے کے لیے ہم نے اپنی کشتیاں چلا ڈالی ہیں ہم تم پر یہ نسار کر رہے ہیں اگر تم نے ہمیں پیٹ دکھانے کی کوشش کی یا دکھا دی تو سمجھ لو کہ کیا ہو سکتا ہے ایسے مواقع پر مارنے یا مر جانے کی سوا تیسری کوئی صورت نہیں ہوتی میں نے مسکرا کر کہا سچ پوچھو تو تمہیں خود پر اعتماد ہے نہ مجھ پر پروسہ میں نے ایک بار تم سے جو وعدہ کر لی ہے میں اسے مر سے دم تھکنی بھاؤں گا ہمار درمین مرنے مارنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے بدری نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا کہو تو میں لکھ کر دے دوں میں تحمل سے جواب دیا اپنے میشن سے دگا بازی میرا شیوہ نہیں ہے میں اس سے وفاداری کا ذکر کرنے کے بجائے اپنے میشن کی بات کی تھی مگر وہ دونوں الفاظ کے جال میں پنسکے اور ارمینان سے سر ہیلانے لگے یہ حالات کی ستم ذریفی تھی کہ وہ اپنے جس دشمن کو ٹکانے لگانے کیلئے مرے جا رہے تھے وہ ان کے روح برو بیٹا تھا اور وہ اسی کو اپنا ہم درد اور رازدہ بنانے پر مجبور تھے کلتین بجے اتنا کہہ کر بدری لمحہ بھر کے لئے ٹرامائی انداز میں خاموش ہوا پھر بولا تمہیں پرل کھلابی میں مدن لال سے ملنا ہے وہ تمہیں جو کچھ دے گا وہ تمہیں پہنچاتو کے یہ بہت عام ہے میں اس وقت پورے خلوص سے عمل کروں گا مگر یہ مدن لال کون ہے میں نے پوچھا کالا چور ہے تمہیں اس بارے میں کوئی تجسس نہیں ہونا چاہیے راجل اچانک بول پڑا وہ ہمارا دوست اور ہم درد ہے بکرم تمہیں بتا چکا ہے کہ وہ بھارتی کونسل کھانے میں کام کرتا ہے اور ابھی بکرم نے کہا تھا کہ اسے یہاں آئے چار چھے ہفتے ہوئے ہیں میں نے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا مگر میرے لئے نکتہ یہ بہت اہم تھا ابتدا میں میں نے سوچا تھا کہ اپنی شناکت کے خلناک خطرے سے بچنے کے لئے ایسی کسی بھی ملاقات کے لئے میں اپنے جگہ سلطان شاہ کو بھیج دوں گا اگر مدن کو پاکستان آئے ہوئے چھے چار ہفتے ہوئے تھے تو میں اس کا سامنا کرنے کا خطرہ مولے سکتا تھا بھارتی کونسل کھانے والوں سے میری برائے راست آویزش کو کئی مہینے کسر چکے تھے جاندفتوں پہلے آنے والا کوئی بھی اہلکار مجھے نہیں پہچان سکتا تھا ہام بدری نے کہا کسی سروس میں آدمی کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو نئی جگہ جاتا ہے تو اسے جمنے میں کچھ وقت لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ دشواریاں ترپیش ہو کل کو بات نہ بن سکی تو دوبارہ تمہیں اسے ملنا ہوگا ہم کسی بھی امید کو اس خوف کے وجہ پر نہیں چور سکتے کہ اس کا انجام مایوسی ہوگا تم چاہوگے تو میں اس سے دس بار بھی ملنے کے لیے تیہار ہوں میں نے خفیف سے تن سے کہا میں اجرتی خدمتگار ہوں معقول پیسے ملتے رہیں گے تو تمہارا ہر کام ہوتا رہے گا میری الفاظ پر بدری چونک پڑا میں نے خلص سے مجبور ہو کر وہ الفاظ ادا کیے تھے مجھے رہ رہے کر یہ خیال ڈنک مار رہا تھا کہ اس نے فون پر میرے لیے کراہ کے ٹٹھو کے الفاظ استعمال کیے تھے شاید میری زبان سے اجرتی خدمتگار کا ذکر سن کر بدری کو بھی وہ بات شاہد آ گئی تھی لیکن میں کسی بھی قسم کے تحصر سے آری نگاہوں سے برائی رازت اس کی طرف دیکھتا رہا کافی دیر تک ہماری نظریں چار رہیں وہ مجھے تو لنے کی کوشش کرتا رہا کہ میں کیا بول رہا ہوں لیکن وہ میری نگاہوں سے اتر کر میرے دل میں نہیں چھانک سکتا تھا ہم اپنی کمزوری کا اطراف کر رہے ہیں تو تم اپنی تحقیر پر کیوں تُو لے ہوئے ہو ہمارے لئے اب تم اجرتی خدمتگار یا کرائے کے ٹٹھو نہیں ہمارا محسن اور میز بانو یہ بات تمہیں ذہن نشین کر لینی چاہیے اس نے کہا